موسیقی 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 راکی یادو کی گرفتاری کی کہانی کسی رہ سمائے کتھا سے کم نہیں ہے راکی کے باہوبالی پتہ اپنے ہی بیٹے کو بھگانے کے جرم میں حوالات کی ہوا کھا رہے ہیں بچی ان کی ایمیل سی ماں منورما یادو تو انہوں نے بیٹے کو بچانے کے لیے سارے گھوڑے کھول دیے لیکن رسوک کام نہیں آیا سوموار رات آٹھ وجے ہی پولیس نے منورما یادو کے گھر پر چھاپا مارا اور پوری ٹیم وہیں رک گئی سوتروں کے مطابق پولیس نے منورما دیوی کے اوپر راکی کی گرفتاری کے لیے دباؤ بنایا اس پی نے منورما کو دو ٹوک سمجھاتے ہوئے کہا کہ راکی کی گرفتاری کے لیے سرکار کی طرف سے انہیں پوری چھوٹ ملی ہوئی ہے منورما دیوی پہلے تو انجان بنی رہی لیکن پولیس کے سوالوں کے آگے پست ہو گئی منورما دیوی نے فون پر پہلے اپنے وکیل سے بات کی اور پھر آخر میں اپنے بیٹے راکی کو فون ملائیا پولیس کی چال کامیاب ہوئی منورما دیوی بھی جان گئی تھی کہ اب بیٹے کو قانون کے حوالے کرنے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں بچا ہے راکی بودھ گیا کہ مست پورا میں اپنے پھتا کے ہاٹ مکسنگ پلانٹ میں چھپا ہوا تھا پولیس نے میڈیا کے کیمروں سے بچاتے ہوئے منورما یادو کو دیر رات گھر سے باہر نکالا منورما یادو اپنی کالی سینٹرو کار سے رات قریب ایک بجے باہر نکلی بیچ راستے میں انہیں پولیس ٹیم مل گئی منورما پولیس کو لے کر گھر سے بارہ کلومیٹر دور مست پورا کے ہاٹ مکسنگ پلانٹ پہنچی اس کے بعد پولیس نے دھاوا بول کر رات قریب دو بجے راکی کو گرفتار کیا پولیس کو راکی کے پاس سے اٹلی کی بنی پریٹا پسٹل کے ساتھ اس کا لائسنس بھی برامت ہوا کاروباری شام سجدیوہ کے بیٹے آدیتی کو گولی مارنے والا راکی پولیس کے بچھائے جال میں پھس گیا پولیس اسے لے کر رات ہی ڈلہا تھا نے پہنچی پوری رات پولیس نے راکی سے پوچھتا اچ کی آخر کا راکی آدو پولیس کی گرفت میں آہی گیا بیٹی رات اسی ڈلہا تھانہ میں راکی آدو کو گرفتار کر کے لائے گیا بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کی گرفتاری بودھ گیا کہ بندی آدو کے ہی جو روڈ کا مکسر پلانٹ ہوتا ہے وہاں سے کی گئی ہے لیکن دیر رات جب اسے گرفتار کیا گیا تین دینوں کی مشکت کے بعد پولیس نے دعویٰ کیا کہ راکی کو بقاعدہ گرفتار کیا گیا لیکن راکی کا کہنا تھا کہ اس نے اپنی ماں کے کہنے پر سرنڈر کیا راکی آدو کے پتا بندیشوری آدو جو ہے ان کا ایک مکسر پلانٹ ہے اور ساتھ میں ایک ڈیری ہے تو ڈیری جہاں پر ہے اس علاقے میں ان کو جو ہے گرفتار کیا گیا ہے پولیس کے ذات ہم وہاں تھے ہی نہیں تو ہم آپ کو کیا بتا ہم باہر میں تھے ہم کو تو ہم کو تو بیدہ جی پھون کر کے بتائیں پرار ہونے کے کہاں سے بات ہے وہ بلائے آنے میں سمیل لگا پولیس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ راکی نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا ہے لیکن میڈیا کے سامنے پہنچتے ہی راکی پولیس کے دعوے سے مکر گیا خود کو بے قصور بتانے لگا ابھی تک کی جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں اس میں اپنے اپراد کو سویکار کیا گیا ہے کچھ نہیں کیا ہے بس یہ ہم جانتے ہیں اسی لئے نیالے پر بھروسات آدھا مادن سمر نہیں کبھی آج تک کسی سے کوئی ملگا دی پچھلے تین دنوں سے پورے بیہار کو ہلا دینے والے عادیت سجدیوہ ہتیا کانڈ میں راکی کی گرفتاری کے ساتھ ہی پولیس ہی نہیں سرکار نے بھی راہت کی سانس لی ہے لیکن انصاف کی جنگ میں خامیابی کا یہ پہلا پائیدان ہے ابھی پورا انصاف باقی ہے ہتیارے کو اپنی کرنی کی سزا ملنی باقی مملندو چہتنے کے ساتھ کمار ابھی شیک گیا آج تک جی ڈیو کے ایم ایل سی منورما دیوی جب بیٹے کے بارے میں ان سے سوال پوچھا گیا تو خوب بکھان کر رہی تھی یہاں تک کہہ دیا کہ اگر پتہ پیڑ سے گر جائے تو بیٹا اس پر پیر تک نہیں رکھتا ہے لیکن جب سچ سامنے آیا تو چوکانے والا تھا ہتھیاروں کا خوب شوق تھا راکی کو اپنے بیٹے راکی کو بچانے کے لیے ستہ دھاری پارٹی کی ایم ایل سی منورما یادب نے کوئی کور کا سر نہیں چھوڑے جس بیٹے کا بکھان وہ کر رہی ہے زرہ اس کی یہ تصویریں دیکھ لیجی یہ سوشل میڈیا پر چھائی راکی یادب کی تصویریں ہیں کہی رائیفل سے نشانہ ساتھتے ہوئے تو کہیں دو دو پسٹل ہاتھوں میں لیے ہوئے تو کہیں آٹومیٹک رائیفلوں کا زکھیرہ گیا کی ایس ایس پی گریما ملک کے ٹیبل پر جو چمکتی پسٹل دکھ رہی ہے وہ منورما دیوی کے برخوردار راکی یادب کی ہی ہے پولیس کے مطابق راکی کی اسی پسٹل سے نکلی گولی نے ماسوم آدیت کی جان لے لی تھی پولیس کے مطابق جس پسٹل سے راکی نے آدیت کو گولی ماری وہ اٹلی کی بریٹا پسٹل ہے بریٹا پسٹل ہتھیار بنانے والی دنیا کی سب سے پرانی کمپنی کا پرڈکٹ ہے ایم نائن بریٹا ایک سیمی آٹومیٹک پسٹول ہے جسے دنیا بھر میں پولیس فورس استعمال کرتی ہے امریکی سینہ بھی اس کا استعمال کرتی ہے اس پسٹل کی رینج پچاس میٹر ہے اور ایک بار میں یہ پندرہ راؤنڈ گولی داک سکتی ہے بریٹا ہے تی بریٹا it's a foreign made weapon so far as we know now ریوالور جو ہے ایک ایویڈنس ہے اس کیس میں اس کو ہم لوگ بہت ٹچ نہیں کیے یہ سب جو ہے انویسٹیگیشن میں آئے گا ہتھیار اور نشانے بازی کے شوقین راکی یادو کے پاس اس پسٹل کے علاوہ بھی کئی اور لائسنسی ہتھیار ہے راکی یادو ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ نشانے بازی کا بھی شوقین ہے پچھلے تین سالوں سے راکی شوٹنگ کی نیشنل چیمپینشپ میں حصہ لیتا رہا ہے نیشنل شوٹنگ چیمپینشپ میں دلی کا پراتنے دھتو کرتا ہے راکی شوٹنگ کے سرٹیپکٹ کے آدھار پر اسے دلی سے پسٹل کا لائسنس ملا ہے دلی کے وصند کنج کے اسی مکان میں پچھلے دو برسوں سے قرائے پر رہ رہا تھا راکی اس وقت ہم وصند کنج کے سی نائن بلوک میں موجود ہیں دراصل یہی وہ فلیٹ نمبر ہے جہاں پر جو لائسنس بنا ہے جو ویپن ریکاور ہوا ہے راکی یادو سے یہی ایڈرس تھا اسی ایڈرس کے بیس پر جو ہے لائسنس بنا ہوا تھا جو ڈاکومنٹس ملے ہیں اور باقاعدہ دلی پولس کی جو لائسنسنگ بھی بھاگ ہے اس کی طرف سے لائسنس جاری کیا گیا تھا ایسی جانکاری ابھی دکھ مل رہی ہے یہ یہاں پر دو سال رہ کے گئے ہیں رنٹ پر جو وہ لوگ دو جنہیں رہتے تھے یہاں پر تو دو سال رہ کے گئے ہیں وہ لوگ یہاں پر ہتھیاروں کے ساتھ کھیلنے کے شوکین راکی یادو کو اس کے اسی شوک نے خاتل بنا دیا معمولی سی بات پر ایک معصوم کی جان لینے والا یہ شیطان اب قانون کے شکنجے میں ہیں عدالت نے اسے چودہ دن کی نیائک حراست میں بھیج دیا ہے گیامے کمارہ بشیک کے ساتھ چراغ گوٹھی ڈلی آج تک اتنا سنکر میرا پوتا چلا گیا نہیں جیسے میری چھاتی جال رہی ہے ایسے اس لڑکے کی میں ماں کی چھاتی جالیں سپیشل رپورٹ میں ایک بات پھر سے آپ کا سواگت ہے وہ دعویٰ یہ کرتی ہے کہ راجستان سچی والے کو ہلا سکتی ہے جیہاں جس افسر جس ادھیکاری جس نیتا سے ملا دیجئے بس ایک بار ملاقات کرا دیجئے پھر وہ پوری طرح سے اس پر کابو پا لیتی ہے دیکھئے دیکھئے اچھ 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 اپنی between اگتا اگر اdu اب اسília اوچوں normalmente ایسے اوچوں آج ہم جائپور کی دو سب سے شاتر لڑکیوں کا کھلاسہ کرنے جا رہے ہیں جو خود کو بلیک میلنگ کی دنیا کی گوین کہتی ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کے گرفت میں راجستان سرکار کے ڈیڑھ سو سرکاری ادھکاری اور کرمچاری ہیں جی ہاں ان دونوں لیڈی بلیک میلر کا نام ہے چنچل اور پراجی دونوں لیڈی بلیک میلر اس وقت پولیس کے ہتھے چڑ چکی ہیں لیکن پولیس نے دونوں لیڈی بلیک میلر کو جس طرح سے پکڑا اس کے پیچھے کی کہانی اور بھی دلچسپ ہے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے پولیس نے چنچل اور پراجی کو پکڑنے کے لیے زبردست پلاننگ بنائی اس سے پہلے ان کے کارناموں سے پردہ اٹھاتے ہیں بڑے ادھکاریوں پولیس اور نیتاؤں کو کرتی تھی ٹارگیٹ لوگوں کو وش میں کرنے کے لیے تانتری کی لیتی تھی مدد منتریوں سے ملاقات کرنے کے لیے دلالوں کا سہارا لیتی تھی کسی بڑے منتری کو اپنے جال میں فسانا چاہتی تھی چنچل اور پراجی ایک کھیل ادھکاری کو فسا چکی ہے پولیس ادھکاریوں کے نمبروں کی بھی کرتی تھی آڈیو ریکارڈنگ 2011 سے 2015 کے بیچ موبائل ریکارڈنگ کا فون کھویا اس موبائل میں بڑی ریکارڈنگ موجود ہیں پوچھتاچ میں ہو سکتے ہیں اور بھی بڑے خلاصے پولیس نے چنچل اور پراجی کو ایک نایت تحصیدار سے سیڈی کا ڈر دکھا کر سات لاکھ روپائیں اٹھتے ہوئے رنگیں ہاتھوں گرفتار کیا ہے جائپور کے اشوک نگر تھانے میں ان دونوں لیڈی بلیک میلر کا تلیس میں ٹوٹ رہا ہے چنچل اور پراجی پہلے لوگوں سے پیار محبت کی باتیں کرتی اور اس کے ریکارڈنگ کر کے بلیک میلنگ کرتی کہ وہ اسے جھوٹے بلاتکار کے آروپ میں فسا دیں گی پولیس کے ہتھے چنچل کا پرانا موبائل فون بھی لگ چکا ہے جس میں پورے پچاس پنوں کی کال ریکارڈنگ ہے اب پولیس چنچل کے دوست مہندر کو مہرہ بنا کر چنچل سے اس کے پرانے فون کا پورا سچ اگلواتی ہے اور چنچل کھلا سا کرتی ہے جس کا پوری١ اور 2012 میں کے چش疫 HOPE کی بék راستی ہے کے ایسے گھر noise پھائیں ہز ہے نے consoles وگ چنچل کی کڑ incomplete اور وہ چنچل کی کچھ چین ہوگی ہے چنچ کے ساتھ ہوجاتے گا資 وخدب کا ساتھ کی کا دہ دنگر ساتھ ہے ایسی خاص پوریے آپ کو شکریہ ہوجاتے ہیں موسیقا 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 کوئی بھی شریف آدمی ڈر جاتا تھا لیکن اس بار چنچل نے اپنے وکیل کے ذریعے الور کے نائب تحصیل دار سندیپ کو فانسا اب لا آسہائے دنیا میں خود کو اکیلا بتا کر چنچل نے سندیپ کو جہاں سے ملے لیا رات کو فون پر دھیرے دھیرے اشتیل باتیں کرنی شروع کر دی جب تک سندیپ سنبھل پاتا وہ چنچل کے جال میں پھنس چکا تھا ایسے میں پولیس نے شروع کیا آپریشن بلیک میل سنی تو پتہ لگا کہ لوگوں کو بلیک میلنگ کا کام کرتی ہے دمکاتی ہے پہلے بات کرتی ہے پھر خود اپنے طرف سے کوئی جانو ایسے بول کے رگلے کو مطلب امپلیگیٹ کرتی ہے کہ اس کے خلاب میں ایک 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 سٹورشن کا یا سیکسول ایرسمنٹ کا کیس کر سکوں سندیپ پیرن علوہ تیچل دار نے مجھے شاہدی پیانسے میں وہ رات کو چھوٹاس بندہ سلے کے چار چار سنے پولیس کے گرفت میں آنے کے بعد چنچل اور پراجی اپنا چہرہ چھپاتی ہیں اور تیہسیل دار سندیپ پر ہی دھوکھا دینے کا آروپ لگاتی ہیں پولیس کے انصار سیدھا سادھا اور اولا سہائے بند کر یہ سرکاری ادھگاریوں کو فانستی تھی اس کے بعد شروع ہو جاتا تھا ان کا کھیل دھیرے دھیرے یہ ریکارڈنگ کرتی تھی چکنی چپڑی باتیں کرتی تھی پیار میں پھنساتے تھی اور پیسہ لینا شروع کر دیتی تھی پولیس کا انصار اب تک ایک گیارہ لوگوں نے راجے بھر سے انہیں سمپر کیا ہے کہ ان دونوں نے انہیں لوٹا ہے لیکن جائپور کی اشوک نگر تھانا پولیس نے چنچل نام کی شاتیر بلیک میلر اور اس کی سہیوگی پراجی کے بلیک میلنگ کے کھیل کا خاتمہ کر دیا چنچل اور پراجی کو پولیس ریمان میں بھیج دیا گیا ہے تاکہ کھلاسہ ہو سکی کی کیسے کیسے ان دونوں نے کتنے شکار کیے ہیں شرط کمار جائپور آج تک کھانا بھی کھلاو اور ساتھ میں لات گھوسے بھی کھاو یہ ججر کی کہانی ہے جہاں پولیس والے پہنچ گئے ہوتیل میں کھانا کھانے ہوتیل والے کی غلطی صرف اتنی تھی کہ کھانا کھلانے کے بعد اس نے پیسے مانگ لیے پولیس والوں نے لات گھوسے برسا دیے پولیس کی داداگیری کی ان تصویروں کو دیکھئے کیسے ایک پولیس والا ہوتیل مالک کو بری طرح سے پیٹ رہا ہے اسے مکے مارتا ہے اس کی بنیان پھار دیتا ہے دوسرا شخص پولیس والے کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے اور منت کرتا ہے کہ چھوڑ دیجئے لیکن پولیس والا تو وردی کے راوب میں آپے سے باہر ہوئے جا رہا ہے وہ ہوتیل مالک کو کھیچ کر لے جاتا ہے پھر زور سے اس کے پیٹ میں لات مارتا ہے اب پولیس کی اس گنڈا گردی کی انسائیڈ سٹوری آپ تنیں گے تو گصہ بھی آئے گا اور پولیس کی کردود بھی بے ناکاب ہو جائے گی یہ سمجھ لیجئے ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری یہ ہے ہریانہ کے جھجھر کا دیپک ہوتل چار پولیس والے یہاں کھانا کھانے آتے ہیں پولیس والے ہوتل مالک سے کہتے ہیں کہ سبزی لے کر آؤ لیکن ہوتل والا کہتا ہے کہ سبزی نہیں ہے پولیس والے کہتے ہیں کہ کہیں سے بھی لے کر آؤ اس کے بعد ہوتل والا کہتا ہے کہ آپ پیسے دے دیجئے تو وہ کہیں سے بھی سب سے لے آئے گا جیسے ہی ہوتل والے نے پیسے مانگے وردی کے راوب میں چور ہریانہ پولیس کی یہ چار جوان گسے میں لال پیلے ہو جاتے ہیں ہوتل مالک نے جیسے پیسے مانگ کر کوئی بڑا جرم کر دیا ہوتل والے کی اتنی ہمت کہ وہ پولیس والے سے پیسے مانگے اور شروع ہو جاتی ہے اس کے پیٹھائی ایک پولیس والا تو آپ اسے باہر ہی ہو جاتا ہے وہ لات گھوسوں سے ہوتل والے کو پیٹتا ہے لیکن پولیس کی یہ ساری کردود سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو جاتی ہے کیا پولیس والوں کو فری کھانے کا پرمیٹ ہے کیا پولیس والوں سے کھانے کے پیسے مانگنا جرم ہے ہریانہ کے جھجھر میں پولیس کی دادا گری ہم نے ہم سے آب جوڑ کے بہت ریکویسٹ کی کہ بھائی سام ہمارے پاس یہ نہیں ہے تو ہمارے ساتھ آپ تفائی کرنے لگے ہم نے پیسے پیسو کی بات کہیا کہ یہ مل جائے پیسے دے دیں گے وہ انہوں نے کہا کہ ہم پیسے نہیں دیں گے ہوتیل مالی کاروپ ہے کہ ان پولیس والوں نے شراب بھی رکھی تھی اور ہوتیل میں گھوستے ہی وہ بدتمیزی کرنے لگے جم کر گالی گفتار کی اس ماملے میں جھجھر کے ایس پی نے ترند سنگیان لیتے ہوئے کاروائی شروع کر دی چاروں پولیس کرمیوں کے خلاف ویبھاگیا انکواری کے آدیش دیئے ہیں ان میں سے ایس آئی کارن سنگھ اور پی سی آر دو کے ڈرائیبر سمیت کمار کو سسپنڈ بھی کر دیا گیا ہے سوریندر سنگھ جھجھر آج تک پنجاب کا لودھیانہ شہر اب اس کی نئی پہچان اس کی گنڈا گردی سے ہے 48 گھنٹے میں دو واردات گنڈے کہیں بھی کسی کے بھی گھر میں گھوست کر کسی کو پیٹ سکتے ہیں ہتھیاروں کے ساتھ 48 گھنٹے میں یہ دوسری واردات ہے لودھیانہ میں گنڈے ہیں کی مانتے نہیں نہ پولیس والوں کا ڈر نہ کانون کی پروہ اور یہ دو تصویریں اسی کی بانگی ہیں جی ہاں 40 گھنٹوں کے بھیتر لودھیانہ میں بے خوف بدماشوں نے ایک بار پھر پولیس پرشاسن کو ٹھینگا دکھایا موہ پر رومال باندھے تقریباً درجن بھر گنڈے سرے شام حرندر نام کے فیبریس فیکٹری میں گھوس آئے اس سے پہلے کی فیکٹری مالک حرندر سنگھ اور ان کا بیٹا دیپ جوت کچھ سمجھ باتے ان پر حملہ بول دیا جاتا ہے تیز دھار ہتھیار بیس بال اور ڈنڈو سلیس بدماشوں نے دیپ جوت کو پیٹنا شروع کر دیا اور جب اس کے پتا حرندر بیش بچاؤ کرنے آئے تو بدماشوں نے انہیں بھی نہیں بخشا ان کے سر پروار کیا جنہیں بعد میں لودھیانہ کے ایک نیجی اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا اور اسی کے ساتھ نیوز روم سے سپیشل ریپورٹ میں اتنا ہی لیکن دیش دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے آج تک موسیقی موسیقی